امانگ اس ایک گیم اتنی سمپل کہ آپ کو لگ سکتا ہے اس کی کوئی سٹوری نہیں ہے پر اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کو بند کرو کیونکہ آپ نے یہاں تو پہلے ہی اپنا مند بنا لیا ہے کہ اس کی کوئی سٹوری نہیں ہے یا پھر آپ سوچ رہے ہو کہ میں تو اسے کھیلتا بھی نہیں تو پھر میں اسے کیوں دیکھو تو میں چاہتا ہوں آپ اسے تھوڑا دیان سے سنو کیونکہ اکثر آپ جو سوچتے ہو ضروری نہیں ہے وہی سچ ہو اور امانگ اس اسی بات پر ٹکی ہے اور ہمیں یہ بات بہت اچھے سے سکھاتی ہے پھر چاہے آپ اس شپ پر نورمل ٹاسک کرنے والے کرو میٹ ہو یا پھر آپ شکار پر نکلے امپوسٹر ہو آپ جانتے ہو کہ آپ صرف سوٹ کے کلر کو دیکھ کر نہیں بتا سکتے کہ اس سوٹ کے پیچھے کون شپا ہے پر اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ یہ ضرور بتا پاؤگے کہ امانگ اس کی سٹوری کیا ہے وہ کرو سپیس میں ایسا کیا کر رہے تھے کہ ان کا سامنا امپوسٹر سے ہوا امپوسٹر کون ہے اور وہ اس شپ پر کیسے آیا ان سوالوں کے جواب اور یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ سب سپیس شپ میں بیٹھ کر کہاں جا رہے تھے ہمیں پہلے جانا ہوگا کہ یہ سب شروع کیسے ہوا تو یہ سب آج سے کئی کئی سال بات کی بات ہے جب اپنی منشن سے انسان ٹیکنالوجی میں اتنا آگے بڑھ گئے تھے کہ ان کے لیے سپیس میں ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ پر جانا نارمل ہو گیا تھا اور وہ دیکھنے میں تو بہت مزیدار لگ سکتا ہے پر وہ سب سپیس میں مزے کے لیے نہیں گوم رہے تھے بلکہ وہ ایک خاص پولنس نام کے پلانٹ پر جا رہے تھے جہاں پر ایسی خبر ملی تھی کہ کوئی خطناک وائرس لیب سے نکل گیا تھا وہ اتنا خطناک مانا جا رہا تھا کہ کسی کو بھی اپنے خاص سوٹ کو کھولنے کی اجازت نہیں تھی پھر چاہے وہ کوئی چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو وہ وائرس کیا تھا وہ کوئی نہیں جانتا تھا پر پولنس اس سمیں ایک بہت ضروری جگہ تھی کیونکہ اس کی کوئر میں ارتھ کی طرح لاوہ تھا اور بہت ہی ریسرچ کے بعد ایسا پایا گیا تھا کہ پولنس میں ان کے نیگر بڑھنے کی چمتہ تھی پر پولنس کو اپنا ہوم پلانٹ بنانے کے لیے انہیں جانکاری چاہیے تھی کہ وہاں کیا ہو رہا تھا پر اس وائرس کے لیک ہونے کے کارن مین ہرڈکورٹر جس کا نام تھا میرا ایچکیو اس کا پولنس کے بیس سے کمیونکیشن ٹوٹ گیا تھا اور وائرس کے نکلنے کے کارن یہ ضروری تھا کہ اسے جلدی سے ڈونڈ کر ختم کیا جائے اس سے پہلے وہ فیل جائے اس لیے اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے اور بیس کی منٹیننس کے لیے میرا ایچکیو کے سائنٹس نے خاص چار میمبر کا کرو بنایا اور ان میں آپس میں کوئی کنفیوزن نہ ہو اس لیے ان سبھی کرو میمبرز کو اس مشن کے لیے الگ رنگ کا سوٹ دیا گیا ان کے سوٹ کے رنگ تھے ریڈ، سائن، بلیک اور اورنج اور وہ سب سکیل نام کی شپ پر بیٹھ کر پولنس پر جانے کے لیے تیار تھے وہ مشن ایک لمبا مشن ہونے والا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ بہت کچھ بدلنے بھی والا تھا مشن کے شروعات میں وہ سب ایک دوسرے سے انجان تھے ریڈ تھوڑا اکڑو ٹائپ کا تھا سائن تھوڑی ایموشنل تھی اور وہ اپنے ساتھ اپنے چھوٹے سائن کو بھی لینا چاہتی تھی بلیک شان سباب کا تھا اور بہت کم بولتا تھا اور اورنج ان سب میں سب سے زیادہ انرجی سے بڑا تھا اور مشن کے لیے بہت زیادہ ایکسائیٹ تھا اپنے مشن کے شروعات میں وہ شپ پر اپنا اپنا کام کرتے تھے پر پولنس پر پہنچتے پہنچتے وہ اچھے دوست بن گئے تھے وہ اتنے اچھے دوست بن گئے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں ہر چھوٹی بڑی چیز جانتے تھے پر پولنس پر پہنچنے پر انہیں نہیں پتا تھا کہ جو وہ جانتے تھے وہ سب بدلنے والا تھا کیونکہ وہاں پہنچنے پر انہیں وہاں موجود باقی کرو سے پتا چلا کہ حقیقت میں وہاں کیا چل رہا تھا وہاں موجود کرو نے انہیں بتایا کہ وہ وائرس کوئی نارمل وائرس نہیں تھا بلکہ وہ کسی طرح کا شیپ شپٹنگ ایلین تھا جو پولنس میں رہتا تھا وہ ویسے تو ایک خاص پیسیمن روم میں بند تھا جہاں اس پر وہ ریسرچ کر رہے تھے یہ پتا لگانے کے لئے کہ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے پر وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ صرف نکل ہی نہیں کرتا تھا بلکہ وہ ایک بہت سمجھدار جیپ تھا جو اپنی سمجھداری سے نہ صرف وہاں سے باگ نکلا تھا بلکہ اس نے انہیں بیفکو بنا کر ان کے کچھ کرو میٹ کو یہاں کی خطنہ کھنڈ میں جمع بھی دیا تھا ایک کرو میٹ نے انہیں باہر جمع ہوئے کرو میٹ کو دکھاتے ہوئے بولا ان جمع ہوئے کرو میٹ کو دیکھ کر وہ چاروں جانتے تھے کہ وہ ان کی ریپلیسمنٹ تھے اور میرا ایچکیو میں سائنٹسٹ کو پتا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا تھا اور انہوں نے تب بھی انہیں اس جگہ میں بیج دیا تھا اس سیچویشن میں کوئی بھی گبرا سکتا تھا پر وہ چاروں جانتے تھے کہ اگر وہ سبھی کو بچانا چاہتے ہیں تو انہیں نہ صرف اس چیز کو ڈونڈنا ہوگا بلکہ انہیں ٹوٹے ہوئے کنیکشن کو بھی ٹھیک کر کر مدد کو بھی جلدی سے مونگوانا ہوگا اس لئے وہ اپنی پوری انرجی سے سبھی کنیکشن کو ٹھیک کرنے لگے تاکہ وہ جلدی سے ہیڈ گوٹر تک انفرمیشن کو اپلوڈ کر سکے اور ساتھ مل کر انہوں نے جلد ہی سارے ٹاسک کو کمپلیٹ کر دیا تھا اور صرف ایک آخری ٹاسک رہا گیا تھا اور وہ تھا سبھی کرو میٹ کو واپس گر تک پہنچانا اس لئے انفرمیشن کو اپلوڈ کرنے کے بعد وہ شپ پر بیٹھ کر گر لوٹ رہے تھے تو اس طرح وہ سب کرو میٹ اس شپ پر آئے تھے اور وہ شپ سے میرا ایچ کیو کی طرف لوٹ رہے تھے اس شپ پر تب تک تو سب نارمل تھا پر جلدی ان کا سامنا سچ سے ہونے والا تھا کیونکہ واپس لوٹتے سمیں اچانک سے شپ میں لائٹ خراب ہو گئی اورنگ جو لائٹ کو ٹھیک کرنے کا ایکسپرٹ تھا وہ جلدی سے الیکٹریکل روم میں گیا تاکہ وہ لائٹ کو ٹھیک کر سکے پر جب وہ اس نے لائٹ ٹھیک کی تو وہ شاک میں چلا گیا کیونکہ اس نے اپنے سامنے چھوٹے سائن کو روتے ہوئے دیکھا اورنگ میں سائن کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں تھی پر وہ جانتا تھا کہ چھوٹا سائن کیوں رو رہا تھا اس لئے اس نے چھوٹے سائن کو اٹھایا اور اس نے امرجنسی میٹنگ گلائی اور سب کو سائن کے بارے میں بتایا ریڈ اور بلیک جو وہ سن کر شاک میں تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ ایلین پہلے ہی اس شپ پر آ گیا تھا اور ان میں سے کوئی ایک کرو میٹ ایمپوسٹر تھا پر بینا کسی ثبوت کے وہ اس کا پتہ نہیں لگا سکتے تھے ریڈ اور بلیک جانتے تھے کہ اورنج دماغ سے زیادہ ایموشن پر فیصلہ لیتا تھا اس لئے انہوں نے اس میٹنگ کو سکپ کر دیا تاکہ وہ ایک پلان نہ سکے اصلی ایمپوسٹر کو پکڑنے کے لئے انہیں وہ پلان اس طرح سے بنانا تھا کہ جس سے ایمپوسٹر کو یہ پتا نہ چلے کہ انہیں ایمپوسٹر کے بارے میں پتا تھا اور وہ اسے دون رہے تھے اس لئے ان دونوں نے اورنج کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا پر انہیں اب پہلے سے زیادہ الڑ رہنے کی ضرورت تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ وائرس اپنی شیپ بدل سکتا تھا جس کا مطلب تھا وہ کسی ٹائٹ چیز میں بھی چھپ سکتا تھا اور اگر وہ اورنج کو اکیلا چھوڑ دیتے تو وہ اس کا شکار بن سکتا تھا کیونکہ کسی قارن سے ایمپوسٹر اکیلے کرومیٹ کا ہی شکار کر رہا تھا ان کا پلان تھا کہ وہ ہمیشہ ساتھ نہیں رہیں گے تاکہ جب کوئی ایک ٹاز کر رہا ہو تو دوسرا نظر رکھے گا اور اورنج اکیلا نہ رہے اس لئے وہ ہمیشہ اس کے پاس رہتے تھے ان کے لئے ایمپوسٹر کو ڈھونا اب اور بھی زیادہ ضروری تھا کیونکہ اگر وہ اب فیل ہوتے تو اس کا مطلب تھا ایمپوسٹر مین ہیڈکوٹر تک پہنچ سکتا تھا ان پر خود کو بچانے کے ساتھ باقیوں کو بچانے کا بھی پریشر تھا وہ جانتے تھے کہ ایمپوسٹر شپ پر تو تھا پر ان کا غلط فیصلہ کسی کرومیٹ کی جان لے سکتا تھا اس لئے انہیں یہ کام بہت دھیان سے کرنا تھا پر ان کے الرٹ ہونے پر بھی دیرے دیرے کرومیٹ گھٹے جا رہے تھے اور ہر گھٹے کرومیٹ کے ساتھ ان کا ایک دوسرے پر بروسہ بھی کم ہو رہا تھا شپ پر کبھی آکسیجن کم ہونے لگتی تھی تو کبھی شپ پر لائٹس بندھر جاتی تھی وہ وائرس اتنا رواز تھا کہ وہ سیکیورٹی تک کو بند کر دیتا تھا ریڈ اور بلیک جو سوچ رہے تھے کہ وہ اسے امپوسٹر کو پکڑ لیں گے پر جب شپ پر چار ہی کرومیمبر رہ گئے تو انہوں نے فیصلہ لیا کہ وہ اسے ختم کریں گے اس لئے ریڈ اور بلیک نے ہان مان لی اور امپوسٹر سے کہا اگر وہ چاہے تو وہ انہیں مار سکتا ہے پر وہ جانا چاہتے تھے کہ اصل امپوسٹر کون تھا اور کیوں وہ سب کو مار رہا تھا شپ پر بچنے والے کرومیٹ تھے ریڈ، بلیک، اورنج اور گرین ریڈ سوچ رہا تھا کہ گرین امپوسٹر تھا پر بلیک سوچ رہا تھا کہ اورنج امپوسٹر تھا پر جب وہ چاروں اکٹے ہوئے وہ دیکھ کر حیران تھے کہ ان میں سے کوئی امپوسٹر نہیں تھا کیونکہ جس نے اپنی شیپ چینج کی تھی وہ سائن تھا اورنج اسے دیکھ کر پہلے سے بھی زیادہ حیران تھا وہ یہ نہیں جانا چاہتا تھا کہ سائن وہاں کیسے تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے کبھی سائن کی بوڈی دیکھی ہی نہیں تھی پر وہ یہ جانا چاہتا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا سائن نے کہا کہ میں نے وہی کیا جو ان جیسے موسٹر کو ملنا چاہیے تھا کیونکہ انہوں نے نہ صرف میرے پلینٹ کو اپنا پلینٹ بنانے کی کوشش کی بلکہ ہمیں کسی جانور کی طرح سمجھا جو صرف ایکسپیرمنٹ کے لیے بنے ہوں تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے انہوں نے اس لیب میں ہم پر کیسے کیسے ایکسپیرمنٹ کیے صرف یہ پتہ لگانے کے لیے کہ ہم سے کوئی سوٹ بنایا جا سکتا ہے یا نہیں ان کے لیے سب کچھ ایک ایکسپیرمنٹ تھا جس میں فیل ہونے والوں کو یہ لاوہ میں پھینک دیتے تھے اور جو پاس ہوتے تھے انہیں یہ میرا ایچکیو میں بیج دیتے تھے اور میں انہی پاس ہوئے سپیسیمن میں سے ایک تھی میرا ایچکیو کی لیبورٹری اس سے بھی بری تھی کیونکہ وہاں پہ وہ ہم پر ایسے ایکسپیرمنٹ کرتے تھے جس سے وہ یہ پتہ لگا سکے کہ وہ ہماری انرجک کو نکال کر کیسے اپنے بیس کو پاور کر سکے اور میں کوئی نارمل ایلین نہیں تھی میں تھوڑی سمیدہ تھی اور اپنی نکل کنی کی ایبلیٹی کی مدد سے میں وہاں سے باغ نکلی اور جب میں وہاں سے باغی تو میں نے پرسلا لیا کہ میں ان سب کو ان کے کی ایک ہی سجا دوں گی اوری نے کہا پر میں نے سوچا تھا ہم اچھے دوست تھے گرین جو ایک سائنٹیس تھا اس نے کہا اس ایلین کی بات مت مانو یہ ایسا کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں ہم ان کے ویوار کو ہی پڑ رہے تھے اور ایسا کچھ نہیں کر رہے تھے سائن نے کہا کہ تم میرے دوست ہو اس لیے میں نے صرف انہیں ہی سجا دی گرین نے پھر سے بات کو کاٹتے ہوئے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی بات مت مانو اس بٹن کو دباؤ اور اسے سپیس میں فینک دو یہ ایک خطنہ کلین ہے اورنج کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کرے پر وہ جانتا تھا کہ وہ چاہے جو بھی کرے وہ اسے جیت نہیں سکتا تھا وہ سوچ میں ڈوبا ہی تھا کہ تبھی اس نے دیکھا ریڈ نے اپنے بڑا سا موں کھولا اور گرین کو کھا دیا اور اس سے پہلے وہ اس بٹن کو دباؤا اس نے دیکھا کہ وہ بلیک کے موں میں تھا ریڈ نے گرین کو ماتے ہوئے کہا کہ تم صحیح تھے اور اورنج کو تمہاری بات مال لینی چاہیے تھی پر ایک بات جس پر تم بھی گلت تھے وہ یہ تھی کہ ہم کوئی وائرس نہیں ہیں بلکہ ہم تمہاری سوچ سے بھی خطرناک چیز ہیں اور چپ اورنج بلیک کے موں میں تھا اس نے دیکھا سائن اس کے جتنا ہی حیران تھی اور اسے پہ نہیں پتا تھا کہ ریڈ اور بلیک بھی امپوسٹر تھے اور اس پرل اورنج کو سمجھ آیا کہ اگر وہ سائن کو فینک بھی دیتا تو وہ کبھی پتا نہیں لگا سکتا تھا کہ میرا ایچ پیو پر اور کتنے امپوسٹر تھے اور اس نے جاتے جاتے سائن سے کہا کہ چیزیں ہم ڈونڈ رہے تھے وہ ہمیشہ سے ہی ہمارے ساتھ تھے تو یہ تھی کہانی امانگ آس کی میرے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی دوستوں اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈے پر لائک شونا مت پولے گا اور ساتھ میں کومنٹس میں جرور بتائے گا کہ آپ کو یہ سٹوری ورزن کیسا لگا موسیقی